موسیقی وہ جو میرے بزرگ تھے میں وہ لاہور سے نا واپس آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا مجھے آپ نے ناک چھوٹا بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو ایک ہزار کا نوٹ نکال کے نا مجھے پکڑا آکے پہلے تو پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی جی جی ایک کام کریئے تو سڑھا کر دیو گے میں جناب آپ ایک کیندی مزار کا وہ مزار کر دیا فرمانے لگے بھائی اب میں تو لاہور جا نہیں سکتا تو تم جرا لاہور جاتے رہتے ہو تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار تو وہاں ایک مرزوب بزرگ بیٹھے ہیں تو سردی بڑی ہے تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی تو یہ ہزار رکھو اور یہ کمبل خرید کے یہ تم نے میری طرف سے ان بزرگوں کو توفہ دینا ہے میں نے کہا ٹھیک اور حضرت یہ نا سمجھنا کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار تھی نہیں ان کا نام محمد تھا سید بزرگ تھے لیکن حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے بلے شارع عامت اللہ تعالیٰ فرماتے نا چل بلے آتھے چلیے جتھے سارے انے ناکو ساڈی ذات پچھانے ناکو سا نمانے تو جو تو نکل سکتا تھا وہ تو نکل گیا تو جیسے نینا نکلا گیا پھر اس نے اپنا نام ہی بدل دیا اس قدر اس قدر فنا تھا اس قدر حضرت فنا تھی ہمارا نام لے کوئی نام نام ہی بدل دیا ان لوگوں نے ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار نام ان کا کچھ اور تھا کیونکہ ہمارا وہ راستہ تھا میں نے ارز کی حضور کام ہو جائے گا ہیر ہم لاہورہ گئے آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہزار میں نہیں آتا کمبل کوئی ٹھیک ہے جی لاہور میں ایک اپشن موجود ہے لنڈے کا یہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں میجھو ہیں نا ذرا تھوڑی سستی مل جاتی ہے تو ہم پھر چلے گئے ہم نے وہاں بحث کر کے اپنے خان بھائی سے نا ایک بڑا گرم سا کمبل آٹھ سو میں لے لیا دو سو میں نے بچا لیا کہ جب سیالکڑ واپس جاؤں گا نا تو بابا جی کو جا کے دو سو دوں گا تو بڑے خوش ہوں گے اب جب مدرسے میں کمبل لے جائے نا بعد میں دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست میں لینا ہے پتہ نہیں نجاستِ غلیز ہے خفیف ہے کیا ہے ہم نے پھر اس کمبل کو دھویا بھی تین پانیوں سے ہم نے اسے پاک کیا ذرا سردی تھی سوکتے تھوڑا ٹائم لگ گیا تو بس سوک گیا تو ہم لے کے نا اس کو مدار شریف پہ چلے گئے یہ وہ مدار پہ گئے نا تو اللہ کی کرنے کے اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں موجود تھا صرف ایک ہی بندہ تھا لیکن وہ بھی بندہ کسی وکری دنیا میں پہنچا ہوا تھا اس کی خموشی میں بھی بڑا روت تھا تو اتنی حمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں لیکن اس کی خموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا نہیں بھئی یہ وسوسہ بھی تو سکتا ہے چلو کسی سے پوچھتے بندہ ہی کوئی نہ ملے ہمیں خیر جب کافی وقت گزر گیا مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا ہم نے مدرسے پہنچنا تھا پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی جو ایسو ہے میں نے اس طرح کر کے کمبل ان کے کندوں پر ڈالا تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں بھئی تو کون ہے یہ کیوں میرے کندوں پر تو کمبل دے رہے پھر میں نے کمبل اس طرح بھی کر دیا وہ پھر بھی نہیں بولے ہے کہ تو کون ہے کیوں کمبل دے رہے مجھ پہ لیکن جب میں تسلی کر کے جانے لگانا تو پھر بابر قدمی آئے اور اس نے پیچھے سے میری کمیز پکڑ لی جب انہوں نے کمیز پکڑی تو میں بھی روک گئے اور میں نے موڑ کے ان کی جانب دیکھا تو پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے جڑا دو سو بچیا ہوئی تو دے کے جاؤ نا کمبل تے دے چلے جڑا دو سو بچیا ہوئی تو دے کے جاؤ نا ہوئے ہوئے حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی میرا پہلا چٹکا تھا کہ میں نے 11 کیوی کو ہٹ ڈال اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی سخت سردی تھی لیکن میرے سارے وجود پر پسینہ آ گیا میں گھر آ گیا یار یہ بابا کیا چیز ہے وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں لیکن لاہور میں بیٹھے بھی اسے پتا ہے کہ کمبل کا ایک ہزار دیا گئے اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ کمبل آر سو میں خریدا گئے اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ دو سو بچ گیا ہے جو اس کی جیب میں ہے تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی قیعہ ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا ہے حضرت اللہ ان کو ساری پتا ہے لیکن بات حضرت پھر ہوئی ہے ہم تو مائل بھکر ہم ہیں کوئی سائل ہی نہیں